پیارے بچوں نمسکار 11 کلاس کی فیجیکس کے پہلے لیکچر میں آپ سبھی ایک سواگت ہے اب یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم جو ہے کس سٹائل سے جو ہے سٹیڈی کریں گے ہم ہر ایک چپٹر کا سب سے پہلے بیسک کنسپٹ کلیر کریں گے کہ اس میں جتنے بھی ٹوپکس ہیں ان کا ہم گہن ادھین کریں گے اس کے بعد جو ہے اس میں سے جتنے بھی انسیارٹی کیسٹنز نکلتے ہیں ان کو ہم سٹیڈی کریں گے اس کے بعد ویبین ٹوپکس پر آدھارت جو نومیریکل سیسن خیاتمک پرسن ہے ان کو ہم سٹیڈی کریں گے اس کے بعد جو ہے ہمارا کنسپٹ کو اور سٹرونگ بڑھانے کے لیے جو پچھلے ورسوں میں نیٹ اور آئی آئی ٹی کی جو کسٹنز پوچھے گئے ہیں تو ان کسٹنز کو یعنی ان ملٹیپل چوائس کسٹنز کو جو ہم ڈسکس کریں گے اب دیکھئے گا کہ یہ سبھی کام کروانے کے لیے میں نے آپ کے لیے جو ہے نوٹس پریپیئر کر دی ہیں جس کی پی ڈی ایف کا لنک جو آپ کے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے ملٹیپل چوائس کسٹنز کی اسائنمنٹس جو ہے آپ کو انہی نوٹس میں ہی ملے گی اور اس کے علاوہ آئی آئی ٹی اور نیٹ کی جو اسائنمنٹس ہے وہ الگ سے جو ہے میں نے پریپیئر کی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو آن لائن ٹیسٹ اور جو قویز بگرہ ہے وہ آپ کو میرے موبائل لیپ پر مل جائے گی ٹھیک ہے اور یہ موبائل لیپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا یہ کورس جو ہے ٹوٹلی پری رہے گا اور کسی بھی مطلب کوئی بھی پارٹ اس کا پیٹ نہیں رہے گا سب سٹوڈنٹس کے لیے کورس ہری رہے گا اب پھرسٹ چیپٹر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری فیزیکس میں جو ہے انسی آٹی بک کے اکورڈنگ ٹوٹل پندرہ چیپٹر ہے تو اس میں جو پہلا چیپٹر ہے فیزیکل ورلڈ یہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ایک ایک چیز جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو دھیان سے دیکھو بلکل آسان لگے گی آپ کو اب دیکھئے کی فرسٹ چیپٹر فیزیکل ورلڈ میں جو ہے ایک سٹوڈنٹ کو فیزیکس سے پریچت کروائے گیا ہے کہ فیزیکس کیا ہوتی ہے سائنٹیوک میتھرڈ کیا ہوتے ہیں تھیوری کیا ہوتی ہے ویبین سائنٹیسٹوں نے کون کون سے ڈسکوریز کی ہے اور اسی ٹائپ سے جو ہے بیسیک فورسی جو ہے نیتر میں کون کون سے ہوتی ہیں اگر اس ٹائپ سے جو ہے نورمل سی باتیں آپ کو یہاں پر بتائی گئی ہے جسٹ یہ آپ یہ سمجھئے کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ آپ کا فیزیکس سے ایک انٹرڈکشن ہے ایک پریچے ہے تو یہاں اس چیپٹر میں سب سے پہلے جو ہے سائنس کی دیفنیس ناتی ہے کہ سائنس کیا ہوتا ہے تو سائنس اگر ہم دیکھیں تو ایک لیٹین بھارسہ کا سبت ہے سانتیا سائنس ڈرائیو کیا گیا ہے اور سانتیا کا ارد کیا ہوتا ہے تو نو جاننا کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا ٹھیک تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے چیاروں طرف جتنے بھی فیکٹس ہیں یا ہیپننگس ہیں ٹھیک کہ جو فیکٹس ہیں اور ہیپننگس ہیں یعنی جو ہمارے چیاروں طرف جتتھیں ہیں اور جو گھٹنائیں ہیں ان کی ایک سسٹمیٹک سٹڈی کیا ان کی ایک سسٹمیٹک سٹڈی جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے سائنس کہلاتی ہے تو دیکھئے کہ اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کیا ہے ایک سسٹمیٹک سٹڈی ہے کس کی فیکٹس ایوینٹس اینڈ ہیپننگ راؤنڈرز کہ جو ہمارے چیاروں طرف فیکٹس ہیں ایوینٹس ہیں اور جو ہیپننگ ہیں ان کی جو سسٹمیٹک سٹڈی ہے وہ کیا کہلاتی ہے سائنس کہلاتی ہے اوکی اب سائنس کی باد ہم بات کرتے ہیں فیزکس کی کہ فیزکس کیا ہے تو فیزکس جو ہے جیسے سائنس لیٹن فاسا کے ایک سبت سے ڈرائیو کی گئی تھی اسی طرح سے فیزکس جو ہے گریک فاسا کے سبت فیوسیس فیوسیس سے ڈرائیو کی گئی ہے اور اس فیوسیس سبت کا جو اردھ ہے وہ ہے نیچر اوکی تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیزکس واسطہ میں کیا ہے سائنس کی ایک برانس ہے جس میں نیچر کی سٹڈی کی جاتی ہے اور نیچرل فینومنہ یعنی نیچر سے جو بھی فینومنہ جو بھی تتھے ہیں ان کی جو ہے سٹڈی جو ہے کیاں کی جاتی ہے فیزکس میں کی جاتی ہے تو دیکھئے گا فیزکس کیا ہے اس کو ایک بار نوٹس میں سے بتا دیتا ہوں کہ یہ گریگ بھاسا کے ورڈ فیوسیس سے ڈرائیو کیا گیا ہے جس کا اردھ کیا ہوتا ہے نیچر ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیزکس کیا ہے ایک سائنس کی ہی برانس ہے جو کس کی سٹڈی کرتی ہے نیچر کی سٹڈی کرتی ہے اور نیچرل فینومنہ کی سٹڈی کرتی ہے اوکی اور ایسے سائنس کی برانس کو ہم کیا کہتے ہیں فیزکس کہتے ہیں تو آپ کو یہ نوٹس یہاں سے سکرین سے کوپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں ویڈیو کی ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ویڈیوو ڈاؤنلوڈ کر کے ارام سے پڑھ لو اور ابھی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس چیز پر دھیان دو اوکی اب آگے جو پریباس آ رہی ہے وہ ہے سائنٹیفک میتھل کی سائنٹیفک میتھل کیا ہوتا ہے اب دیکھئے گا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں پوری طرح سے جاننے کے لیے آپ کو کچھ ایک سٹیپس پولو کرنے پڑتے ہیں اور وہی جو سٹیپس ہیں وہ کیا بناتے ہیں سائنٹیفک میتھل بناتے ہیں تو وہ سٹیپس کون کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اب دیکھئے کہ ان سٹیپس میں سے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے سسٹیپسیپسیپس thi ہیں اب دیکھئے کہ یہاں observation اور experiment کے پرنام صورت جو بھی ہمارے پاس data اکٹھے ان کے ہم کیا کریں گے study کریں گے ٹھیک ہے study کرنے کے بعد جو ہے جو آخر کوئی گھٹنا کیوں ہوئی یا کوئی جیس کیوں exist کر رہی ہے اس کے reason تک جائیں گے اس کے reason جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کا جو ہے mathematical model جو ہوتیار کیا جاتا ہے جس کو simple model making بھی ہم کہہ دیتے ہیں تو اب دیکھئے کہ mathematical modeling کے بعد جو ہے تھیوری دے دی جاتے ہیں جس کو ہم theoretical prediction کہتے ہیں کہ ایک کچھ لائنے یا کچھ نیموں کا ایک سموہ دے دیا جاتا ہے کہ جو اس phenomena کو جس کے ہم study کریں اس کو اچھی طرح سے explain کر دیتے ہیں اور پھر جو theory ہم نے دی ہے اس کو کیا کرتے ہیں verify کرتے ہیں کہ الگ الگ examples دے کر کے یا پھر الگ الگ experiments show کر کر کے جو ہے اس کو verify کرتے ہیں تو اب دیکھئے کہ یہ جو سارے steps ہیں یہ سارے اگر ہم اسی طرح step wise کسی بھی چیز کے بارے ہم جانتے ہیں تو یہ اس type سے کسی چیز کو study کرنے کا جو method ہے وہ کیا ہے scientific method ہے تب ہم کہتے ہیں کہ وہ steps taken together is known as scientific method تو یہاں پر جو 500 steps میں نے آپ کو بتائیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے اور examination point obviously جو ہے یہ definition کافی important ہے اب دکھئے کہ اگلی definition ہمارے پاس آلی ہے that is scientific theory اب scientific theory کیا ہوتی ہے کہ اب کسی بھی physical phenomena کو اچھی طرح سے explain کرنے کے لیے جو ہے کچھ ایک large کی ضرورت پڑتی ہے اور ان large کا جو set ہے جو اس physical phenomena کے behavior کو explain کر دی ہے یعنی دیکھیں ہمارے پاس کوئی physical phenomena ہے یعنی کوئی بھی ہمارے پاس ہے آپ یہ مالجی کوئی بھی گھٹنا تک تھے کچھ بھی جیس ہے تو اس کو explain کرنے کے لیے ایک minimum number of loss کی کم سے کم نیموں کا ایک set جو اس physical phenomena کے behavior کو اچھی طرح سے explain کر دیں وہ جو set ہے نیموں کا that is called scientific theory یا theory کی بجائے theory جو ہے اس کا exact pronunciation ہوتا ہے تو دیکھئے گا کہ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ set of minimum number of loss which can explain the behavior of a physical phenomena is non-acentific theory اوکی تو پیارے باتو اسی کے ساتھ آج کئی لیکٹر ہمارے رسمہ ہوتا ہوتا ہے اگلے لیکٹر میں ہم reductionism کے بارے میں پڑیں گے اس کے علاوہ scopes and excitement of physics اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ great physicist کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ان کا کیا کا contributions رہاں اور physics technology اور society کے بیچ میں آپ اس میں کیا relationship ہے اس کے ہم بات next lecture میں ہم کریں گے تو اس سے بات جو ہمارا لکھر آئے گا اس میں ہم fundamental forces کی بات کریں گے اور different conservation laws جو ہے ان کو ہم details سے سمجھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا لکھر ضرور پسند آیا ہوگا اور جو اگر آپ کو پسند آیا تو اسے like کریں اور اگر آپ اس میں اور زیادہ implement چاہتے ہیں یا پھر آپ کو جو چیز اچھی لگی ہے اس کو اپنے چیز کومنٹ کر کے بھی مجھے بتا سکتے ہیں اللہ لکھر آپ کو پسند آیا ہوگا موسیقی